سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹسکیشن آپ کو مل جائے کہ علی بھائی صلح کلی کے دائی ہیں ہم نے اس سے پہلے کئی ایک جھوٹے الزامات سنے ہیں مثلاً قادیانی، رافزی، جاہل، وحابی، بٹتی، بدمزن، نجدی وغیرہ وغیرہ پلیز اب ذرا یہ بھی وضاعت فرما دیں کہ یہ صلح کلی کس بلا کا نام ہے اور اس میں میں ذمہنا بتا دوں کہ اس میں ناسبی کر الزام کسی نے لگایا آپ پر ابھی تک نہیں وہ لگایا حسن علی اللہ یاری نے لگایا تو بات یہ کہ یہ صلح کلی بھی یہ جتنی گالیاں ہیں ان کی ایک بہنی ہیں لیکن چونکہ یہ عام طور پر یہ گالی نہیں دی جاتی یہ ہمیشہ علمی لوگ گالی دے سکتے ہیں یعنی علماء عوام کو تو پتہ ہی نہیں یہ صلح کلی کیا ہے اور یہ گالی ہم نے پہلی دفعہ صلح کلی کی گالی میں اس وقت میٹر کا سٹوڈنٹ تھا تو ہم نے پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوئے کہ یہ بھی کوئی دنیا میں چیز ہوتی ہے کسی کو یہ بھی کہنا ہوتا ہے صلح کلی یہ گالی جو ہم نے میٹرک لیول پہ سب سے پہلے سنی وہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب کے بارے میں کیونکہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب بریلوی مکنہ فکر میں وہ عالم تھے جو اس وقت تھنک آؤٹ آف باکس کرنے والے تھے انہوں نے کہا یار دیوبندیوں اہل ادیس اور شیعہ سے ہمارے اختلاف اپنی جگہ لیکن ہمارے بھائیں ہیں یار ان کے بیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا تو ان کے بارے میں فتوہ بریلوی جو سٹرانچ قسم کے علمات ہیں انہوں نے کہا یہ تو صلح کلی کا ہے یعنی دعوت اسلامی میں تو ہم نے پہلی دفعہ نینٹی ٹو میں یعنی آڈ سے ستائیس سال پہلے یہ ٹرم سنی تھی ہمارے لئے یہ کوئی یعنی نئی ٹرم نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی اکثریت کو اس بلاہ کا نام نہیں پتا صلح کلی اس کی لفظ پہ ہی آپ ذرا غور کریں صلح کہتے ہیں یعنی میل جول کسی کے ساتھ رہنا اور کلی سب کے ساتھ یہ کلی عربی والا کل ہے یہ کلی وہ قاف وہ نہیں ہے وہ جو دو نکتوں والا ہے وہ کلی تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو سٹیشن پہ ملتا ہے سمان اٹھانے والا یہ کاف کش والا کلی ہے یہ کاف کلرک والا یا کاف دوسرے والا یہ وہ ہے سلح کلی تو وہ ڈاڈر تیل قادی صاحب کی کہتے ہیں سلح کلی کا قائل ہے کہتا ہے سب کو ساتھ لے کے چلو یہ سودا چونکہ بکا نہیں ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں لوگ فرقہ واریت سے اتنے تنگ ہیں کہ جو سلح کلی کی بات کرتا ہے نا عوام اس کو ایکسیپٹ کرتی یعنی اس وقت اگر آپ سلح کلی کا امام کسی کو دیکھنا جاتے ہیں نا تو مولان تارجمی صاحب ہے یعنی اگر آپ پوچھیں نا کہ سلح کلی کی گالی سب سے بیسٹ کس پہ فٹ ہوتی ہے تو تارجمی صاحب جب آپ یہ ان کو بتائیں گے نا ان پہ فٹ ہوتی ہے پھر آپ کو سلح کلی کا مطلب سمجھ آ رہے گا ہاں یار وہ تو وہ تو شیعہ کی امام بھارگاہ میں بھی چلے جاتے ہیں یار وہ تو بھیلویوں کی مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں یار وہ تو اہل ادیس کے ساتھ بھی اس نے سروق کرتے ہیں وہ سب کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں سلح کلی ہم سلح کلی کے بھی قائل ہیں لیکن اس طرح کی سلح کلی نہیں کہ ہم کسی کی غلط ایکٹیوٹیز میں بھی اس کا حصہ بن جائیں یہ سلح کلی اس اعتبار سے تو ہمیں قرآن نے سکھائی ہے سورہ علی مران کی عید نمبر 64 کیا ہے قل یا اہل کتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبودہ اللہ او اہل کتاب جیوز اور کریشنز تم بھی ہمارے ساتھ آجاؤ ہم سے سلح کلی کرلو اس بات پہ کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اس ایک اللہ کے توحید کے اوپر تو پوری انسانیت کی سلح کلی ہے کوئی بگوان کہہ رہا ہے کوئی گارڈ کہہ رہا ہے کوئی خدا کہہ رہا ہے کوئی سپریم بینگ کہہ رہا ہے کوئی اللہ کہہ رہا ہے اس اعتبار سے ہمینٹی کے رشتے میں تو سلح کلی ہماری اس حوالے سے تو ہے نا تو اگر قرآن یہودوں نصارہ کے ساتھ سلح کلی کسی ایک ٹاپک پہ کروانے کی ترغیب دلا رہا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ کیوں نہیں وہ مسلمان جس کا قرآن ایک جس کا پیغمبر ایک جس کا قبلہ ایک جس کا اللہ ایک تو وہ کیوں نہیں سلح کلی کر سکتے ہیں تو یہ مجھے پتا ہے یہ کافی زیادہ یہ آج کل مارکیٹ میں ہماری ویڈیوز کے نیچے بھی لوگوں نے کومیٹس کی ہوتے ہیں کہ فلان عالم نے فتوہ دے دیا کہ وہ سلح کلی کا قائل ہے تو میں اس گالی کو اپنے لئے ایک آنر سمجھتا ہوں کہ واقعی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یونٹی انڈ ڈائیورسیفیکیشن یہ ممکن ہے ڈائیورسیفیکیشن تو رہا نہیں ہے مولین ساکھ صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ دنیا میں سب لوگ ایک نظریہ پہ صرف اس وقت آ سکتے ہیں یا تو سوچنا چھوڑ دیں اس کے بغیر تو نہیں یونٹی ہو سکتی یعنی اکر سے پیدل ہو جائیں جس طرح جانور ہے نا بیڑ چال آپ ہزار بیڑے بھی ایک طرح لگائیں وہ چال پڑتی ہیں لیکن اگر بیڑ سوچنا شروع کر دیں وہ میں اگلے دن یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کسی چائنہ کی یونیورسٹی کے باہر دو بندے ایک راستے پہ سڑک کے آر پار جہاں سے پیدل لوگ گزر رہے تھے آگے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس طرح ایکٹنگ کی کہ انہوں نے کوئی تار یوں پکڑی رہے اور وہ یوں کر رہے ہیں وہ بھی یوں کر رہے ہیں سامنے وہ تار نظر نہیں کسی کو آ رہی تو اب لوگ کو مصروف ہے اتنی تحقیق کوئی کرتا ہی نہیں ہے وہ پہلا بندہ اس نے دیکھا دو بندے ہیں تو اس نے جتنی ہائٹ پہ پکڑی بھی تھی اس سے یوں کر کے ٹاپ ہا حالانکہ تار وہاں نہیں تھی اور وہ ویڈیو نے بنائی اس لیے کہ لوگ کس طرح بیٹ چار کر وہ ایک ہی گیا اس کے پیچھے جتنے سٹوڈنٹ آ رہے ہیں نا سب کے سب اسی طریقے سے جاتے جا رہے ہیں کسی نے دیکھا کہ یار کچھ بھی نہیں ہے تو اہم ہی بیٹے ہوئے ہیں سر معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کی عوام کی بھی یہ حالت ہے کہ بلکل لائی لگ ہوئے ہیں چلتے جا رہے ہیں اس لیے جب کوئی مندہ واد تھا کہتا ہے یار کچھ نہیں پکڑا واہ اس نے وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو آٹکے بات کر رہے ہیں تھوڑی اپنی اکل بھی استعمال کر رہے ہیں تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم تمام مقادم فکر سے اتفاق بھی رکھتے ہیں اور اختلاف بھی رکھتے ہیں ایون تمام مذاہب کے ساتھ ایک اتفاق تو میں نے بتا دیا توحید پہ ہمارا سب کے ساتھ اتفاق ہے نمبر ٹو کرسچینیٹی کے ساتھ ہمارا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہیں یہ قرآن کے الفاظ ہیں دنیا اور آخرت میں اللہ کے پسندیدہ بننے ہیں یہ کومنٹ آنے ہیں لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ گارڈ ہیں یا عیسیٰ ابن مریم گارڈ کے سن ہیں لقد کفر اللذین قالو ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ ان تین خداوں میں سے ایک ہے ادھر ہمارا اختلاف ہے اسی طریقے سے ویدن ریجن آ جائیں اہل تشیع اور اہل سنت کے اعتبار سے اگر ہم وہ بڑی ایک تفریق دیکھیں اس بات پہ ہمارا اہل تشیع کے ساتھ اتفاق ہے کہ بنو میہ نے اسلام کو بہت نقصان پوچھا ہے لیکن اس بات پہ ہمارا ان سے اختلاف ہے کہ بنو میہ کے جرائم سیدنا ابو بکر اور عمر اور عثمان کے کندے پہ نہیں رکھے جا سکتے حضرت عثمان سے کچھ چیزیں مسینڈل ہوئی ہیں وہ بھی بدنیتی پہ نہیں ہے کیونکہ مولا علی ان کے ساتھ آخری وقت تک رہے ہیں لہذا مولا علی کی سیٹیفکیشن ان کو حاصل ہے اب وکر عمر تو ویسے ہی اس حوالے سے بالکل الگ ہے بلکہ وہ تو ایفیکٹی ہیں بنو میہ کے آگے آجیں برلویوں سے ہمارا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہیں وہ مزلمان ہی نہیں ہے اور ملاد منانا چاہیے روزہ رکھ کے صحیح مستمی حدیث ہے فیہی ولدتو وفیہی انزل علیہ میں سووار کو پیدا ہوا اس دن مجھ پہ پہلی وہی نازل ہوئی میں اس کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں تو رکھیں لیکن ہمارا اختلاف کا ہے اسی ملاد میں اگر یہ ڈولڈ مکہ کریں گے مردوں عورتوں کا اختلاف کریں گے مکہ اور مدینہ کے مارڈلز بنائیں گے جہاں عورتیں آ کے دعائیں کریں گے ان مارڈلز کے سامنے اور لفنڈر قسم کے نوجوان آ کے ان کی ویڈیوز بنائیں گے اور وہ اپنے نفس کی تسکین چاہ رہے ہوں گے تو ہم یہاں ان سے اتفاق نہیں کریں گے ہم دیوبندیوں سے اس بات کے اوپر ضرور اتفاق کریں گے کہ صحابہ اکرام کی رسپیکٹ ہونی چاہیے صحابہ اکرام پر کوئی گالی نہ دے ان کے ساتھ یعنی ان کے بارے میں مس ہینڈلنگ والا معاملہ نہ کیا جائے لیکن اگر وہ یہ کہیں گے کہ صحابہ اکرام اور مردوان سے جو غلطییں ہوئیں ہیں ان غلطیوں کا بیان کرنا حرام ہے تو پھر تو بخاری مسلم کو یہ آپ حرام کا مرتقب ٹھرائیں گے ہماری رول مارڈل تو نبی الاسلام ہے اور نبی الاسلام کے بعد ان کے صحابہ کا اجمع ہے انڈویجویل نہیں اجمعہ صحابہ یہاں من سے اتفاق نہیں کریں گے اسی طریقے سے اہل عدیس کے ساتھ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ بخاری مسلم سب سے افضل کتابیں ہیں انہی کو فالو کرنا چاہئے لیکن اگر وہ خود بخاری مسلم پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر ہم ان کو کہیں گے بخاری مسلم میں صرف رفل جدین تو نہیں لکھا ہوا بخاری مسلم میں تو صحیح بخاری میں تو دو آسے مسافہ بھی لکھا ہوا ہے اور آپ کو تو آگ لگ جاتی ہے دو آسے کو مسافہ آپ کے ساتھ کر لیں تو اس میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو اس طریقے سے کئی ایک چیزیں ہیں جن میں ہم اتفاق بھی کرتے ہیں اور اختلاف بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود تکفیر کسی کی نہیں کریں گے اسلام سے باہر کسی کو نہیں نکالیں گے ہمارا اور باقیوں کا فرق یہ ہے کہ باقی اختلاف کر کے اللہ کے فضل سے اپنے زوم میں اسلام سے پرے نکال کے پھینک دیتے ہیں لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کے باوجود ہمارا بھائی ہے اور سلح کلی میں بھی میرا اختلاف ہے ہم اس سلح کلی کو نہیں مانتے کہ جس میں آپ شرکوں پر بھی کمپرومائز کر لیں باقی معاملات میں بھی کمپرومائز کر لیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے اپنا آپ جو عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کو فالو کریں ٹھیک ہے آپ تبلیغی جماعت میں رہنا چاہتے ہیں ضرور رہیں لیکن اپنی آنکھیں کھول کے فضائل امال میں اگر غلط واقعات آ رہے ہیں ان کو ہائیلائٹ کریں کہ یار فضائل امال کے وجہے قرآن سے درست دو یا کم از کم چھانٹی کر کے ایک بار خود پڑھ لیا کرو کہ پڑھ رہے کیا ہو یہ یہ چیز پیش کی بھی جا سکتی ہے کسی کو کہ نہیں ٹھیک ہے کریں وہ رفلی دین سے نماز نہیں پڑھتے رائی بینڈ میں بیرون کی مسجد ہے جو باہر کی جتنی جواعتیں ہیں سب رفلی دین سے نماز پڑھتے ہیں آپ نماز سنت کے مطابق رفلی دین سے پڑھیں جو بخاری مجھ نے ملک ہے اختلاف رائے اپنے جگہ رکھیں میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں تارج می صاحب کو جب ہم دوسری طور ملنے گئے نا تو ان کے ڈرائیور نے پہلی دفعہ جب ان کے ڈرائیور نے خود بتایا کہ ہم جب سفر میں ہوتے ہیں ہم بھی نمازیں جمع کرتے ہیں لیکن فرقہ نبی والے قائل نہیں نمازیں جمع کر لے گے تو think out of box کیا ہوا ہے لیکن ضرورت اس چیز کیا ہے کہ اس کو پبلی کے لیے ناؤنس بھی کیا رہے ہیں اس میں پھر مسئیبت کھڑی ہو جاتی ہے دیکھیں تارج می صاحب حفظہ اللہ تعالی بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں سب میرے نبی کے طریقے ہیں تو ہمارا آگے معصومانہ سوال ہے کہ پیسٹھ سال سے تو آپ بغیر رفعہ دین کے نماز پڑھ رہے ہیں اب بقیہ کی زندگی رفعہ دین کے ساتھ پڑھیں نا اور اب نبی کے اس مردہ سنت کو بھی اگر آپ زندہ کر کے چلے گئے تو پریکٹیکلی زندہ کریں گے تو لوگوں کو یقین آئے گا زبانی کلامی دعویوں سے تو نہیں ہوگا پریکٹیکلی کر کے بتائیں میں اگر یہ دعویٰ کرتا ہوں نا کہ ہاتھ چھوڑ کے بھی سنت ہے تو آپ سب لوگوں کو بتائیں میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں فرض نماز بھی پڑھتا ہوں سنتے بھی پڑھتا ہوں کئی بار جماعت آج چھوڑ کے کروائی ہے تو میں پریکٹیکلی اس کے اوپر فائل ہوں تو اگر اس طرح کوئی سپیکر کہتا ہے کہ میں امت کو جوڑنا چاہتا ہوں تو پھر ان ساری طریقوں پر خود بھی عمل کرے نا بغیر پریکٹیکل ایکسپیننس کیے ہوئے تو آپ عمل نہیں کر سکتے ادر وائز پھر آپ کے کول و فیل میں تضاد آ جائے گا اور آپ کا یہ سودہ بکے گا نہیں یہی چیز میں یعنی عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ان کو پہلے دھرنے میں بھی میں کہتا تھا کہ اگر آپ اس طریقے سے دارل حکومت پہ چڑھائی کر کے کنٹینر پہ چڑھ کے اگر سٹنگ پرائم نیسٹر کو فارق کریں گے میں نے تو اس وقت ہی کہا تھا کہ یہ آپ کے گاٹے فٹ ہوگا پھر دیکھیں نا فٹ ہوئے نا تو اللہ کے بندوں کال کو طالبان بھی اسلحہ لے کے تو کنٹینر کھڑا کر لیں گے وہاں پہ اور کہیں گے لیے ہم نے اپنا یہاں پہ دین نافذ کرنا ہے تو آپ ان کو تو کہیں ہم ان کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں آئین کے تحر لانا چاہتے ہیں پولٹیکل جماعتیں خود آئین کے دھارے میں آنا رہی ہو تو ان کو آپ کس مو سے کہیں گے تو سب کے لیے رول برابر ہوگا اور یہ بولا فضل عمان صاحب کے درنا ختم کرانے میں تھوڑا میرا بھی ہاتھ ہے میری ویڈیوز بھی ان تک پہنچی تھی اور کچھ صافیوں نے مجھ سے جب رابطہ کیا میں نے ان کا یہاں ملنے جا رہے ہیں تو میں نے ان کو ریکویسٹ کرنے کے خدا کے لیے آپ وہ کام نہ کریں جس کام کی آپ مخالفت اس وقت کرتے تھے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ملک کو ڈیسٹیبلائز نہ کریں جو کچھ کرنا ہے وہ آئینی طریقے سے کریں تو اللہ کا شکر ہے کہ سچائی کی آواز بلند کرنے کا فائدہ ہوتا ہے اب بھی کریں گے میں نے اس وقت کہا تھا اچھا یہ کرامت یار میری کرامت کیوں نہیں مندے عمران خان صاحب کے لیکشنوں سے پہلے میں نے کہا تھا خان صاحب لیکشنوں کے ہم ریزرٹ کو قبول کرتے ہیں لیکن جو آپ نے کنٹینر پہ چڑھے تھے غلط ہے اور آپ کو یہ بتا دیں کل کو اگر کوئی آپ کے خلاف کنٹینر پہ چڑھا تو سب سے پہلے ہم مخالفت کریں گے تو کیے نا سر کیے نا اور یہ پیش گوئی پوری ثابت ہوئی ہے میں نے اس وقت کہا تھا کہ کل کوئی چڑھا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے میں ہوں گے اور آپ پھر وہی باتیں کر رہے ہوں گے کہ اکانومی نہیں چل دی یہ نہیں ہو رہا اور وہی باتیں دیکھیں کہ یہ ہے اچھی بات ہے اب میں نے کہا کہ اللہ سٹیبل ہو رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ سٹیبل ہو جائیں اللہ تو آپ نے یہ مجددت ہونے کا دعوی تو نہیں کر رہا نہیں نہیں میں کوئی مجددت ہونے کا دعوی نہیں کر رہا نام نجومی ہونے کا یعنی ہم لوگ چیزوں کو ابزر کر لیتا ہے نا بندہ کہ کیا ہو رہا ہے اور مقفات عمل ہے دنیا اس میں ہوتا ہے سب کچھ وہ فوراں آ جاتا ہے مقفات عمل والا معاملہ ہو جاتا ہے اصلی بھی اگلا سوال ہے کہ آپ کی ویڈیو